ہیلو دوستو السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں حاضر ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیپیٹی کا جو انٹری پاس ہے وہ ہم کیسے نیا حاصل کر سکتے ہیں یا اگر ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو کیسے رینیو کروا سکتے ہیں اس کے لئے کیا کیا ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوں گے اس سے پہلے دوستو کہ ہم آگے بڑھے میں بتاتا چلوں نوی جے ڈیولپرز انڈ ڈیزائنرز یہ ہمارے سپانسرز ہیں اور یہ بہت ہی کم قیمت پہ پروفیشنل ویب سائٹ بناتے ہیں موبائل فرینڈلی ویب سائٹ رسپانسی ویب سائٹ اور وہ ڈومین اور ہوسٹنگ بھی بلکل فری دیتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ادارہ ہے اور ہماری ویب سائٹ بھی انہوں نے ہی بنائی ہے اگر آپ کی وہ ویب سائٹ بنانی ہو اپنے کاروبار کی تو آپ ان کو اس نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف آج دوستو اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پرابلمز ہمارے دوستوں نے فیس کی ہے یہ ساری ڈیٹیل ہمارے دوستوں نے جو یہ رینیو کروا چکے ہیں اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیا تھا اور میں نے سوچا کہ اس ایکسپیرینس کو میں اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ان کو بھی یہ سب چیزیں آگائی ہو مطلب جتنی خواری بیچارے ہیں میرے دوستوں نے گاٹی اتنی شاید آپ کو نہ گاٹنی پڑے تاکہ میں تاکہ یہ ڈوکومنٹ آپ کو پتا ہوگے کم سے کم آپ کو کیا کیا ڈوکومنٹ چاہیے ہوں گے کیپیٹی پاس انٹری پاس ہے اس کو رینیو کرنے کے لئے دوستو یہ وہ ڈوکومنٹ سے جو آپ کو سب سے پہلے اکھٹے کرنے ہوگا اسے انٹین کوپی ہے سین آئی سی کوپی ہے سیل ٹیکس کی کوپی ہے پولیس ویریفیکشن بھی کروانی ہوگی آپ کو ٹو فوٹو پاسپورٹ سائز جو فوٹوز ہوتے ہیں وہ بھی چاہیے ہوں گے آپ کو دو کیپیٹی جلیوری بک کی کوپی چاہیے ہوگی کیپیٹی پاس اگر آپ کے پاس ہے رینیو کروانا چاہ رہے ہو تو اس کی بھی کوپی کرنایا نیو ہے کیپیٹیز یوزر ویریفیکشن فارم یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا اسی ویڈیو میں کیسے یہ بھی ایک فارم ہے کسٹم ہاؤس ایجنٹ لائسنس کی کوپی بھی چاہیے ہوگی اگر آپ کلیرنگ ایجنٹ ہو تو سائن آثورٹی لیٹر اور کمپنی ہے سائن جو ہے آثورٹی لیٹر ہوتا ہے کیپیٹی فارم بھی چاہیے ہوگا وہ بھی نیچے ہی میں آپ کو بتاؤں گا کسٹم ہوں کسٹم ہوں کسٹم ہوں ایک ریکوئیس لیٹر بھی آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا تو یہ سارے دوستو یہ سارے دوکمنٹ آپ کو جمع کرنے ہوں گے اور یہ جمع کرنے کے بعد آپ چلے جاؤ گے کپیٹی کی پاس ایشوئنگ آفیس میں اور وہ وہاں پہ سارے دوکمنٹ آپ سبمیٹ کر دوگے تو آپ کا پاس آپ کو مل جائے گا بہت چلد تو سب سے پہلے اب باب کرتے ہیں کہ میں نے فارم کی بات کی یہاں پہ کپیٹی فارم تو آپ نیچے آتے ہیں یہ رہا کپیٹی کی فارم یہاں پر ان کے لنک دیا ہوئے ہیں میں اس ویڈیو میں بھی اس آرٹیکل کا میں لنک دے دوں گا اس ویب سائٹ کا چاہ سے آپ ڈائریک ڈاؤنلوڈ کر پاؤ گے اگر آپ فورینر ہو تو یہ فورینر کے لیے ہے یہ تیمپریری ہے اگر تین مہینے سے کم کے لیے بنوانا چاہ رہے ہو یہ تیمپریری کرو پاس ہے تو وہ ڈاؤنلوڈ فارم ہے وہ فیل کر لوگے اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے کہی تھی کپیٹی یوزرز ویریفیکشن فارم یہ فارم اب اس کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اب اس کے لیے بھی آپ کو وہ فارم ایشو کرانے کے لیے بھی آپ کو بہت سارے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گا وہ فارم تو یہ ہے اب اس لنک پہ کلک کرو گے تو یہ کپیٹیز یوزر ویریفیکشن فارم ہے اس کو بھی آپ فیل کرو گے اور فیل کرنے کے بعد یہ آپ یہاں جمع کراؤ گے ایشو پورٹ سیکیورٹی فورس میں یہ ایتھیں یہیں پر ہی ہے یہ کپیٹی پر ایشو پورٹ سیکیورٹی فورس یہیں پر ہے یہ پورا فیل کر لوگے فارم کو اور اس فارم اس فارم کے ساتھ آپ کو یہ ڈاکومنٹ بھی چاہیے ہوں گے جو فارم آپ فیل کرو گے اس کو بھرنے کے بعد پوری اچھے طریقے سے بھرنے کے بعد اس کی اب اس فارم کی چار کوپیاں چار کوپیاں آپ کروا ہوگے اس کے بعد دو سیٹ اب یہ اس کے ساتھ یہ فنگر پرنٹس کے نشان ہے دو سیٹ بنانے ہوں گے لیف اور رائٹ ہینڈ فنگر امپریشن ایچ فارم اس کے اندر دیو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو انگلیوں کے نشان بھی چاہیے ہوں گے سیدھے اور الٹے ہاتھ دونوں کے اور ایک فوٹو گراف بھی چاہیے ہوگا اور نائی سی کی کوپی بھی بھی بلکل کلیر چاہیے ان کو کوپیو پاسپورڈ ہوگا یا پاسورڈ لکھا ہوگا یہ پاسپورڈ ہوگا کریکشن کروا دوں گا اس کے میں کوپیو پاسپورڈ کی بھی اگر آپ کے پاس پاسپورڈ ہے تو اس کی کوپی بھی چاہیے ہوگی اور کمپنی لائسنس کی بھی کوپی چاہیے ہوگی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ اینٹین کی کوپی چاہیے ہوگی اور ایک پورا فارم آپ کمپلیٹ بھرنے کے بعد تصویریں وغیرہ چپکانے کے بعد سب کچھ چیزیں کرنے کے بعد آپ ایک پورے فارم کی پورے فارم کی ایک کوپی بھی آپ کروا لوگے جو آپ جو آپ کا ریکوئیس لیٹر ہوگا جو آپ کا ریکوئیس لیٹر ہوگا اس کو آپ کو اس کی بھی کوپی لگانی ہوگی اور اس کو ویریفائی کرانا ہوگا کنسرن اسوسییشن جیسے اگر آپ ایجنٹ ہو تو آپ کسٹم ایجنٹ اسوسییشن سے اس کو سائن جو آپ کا بوس کرے گا اس کو ویریفائی کراؤگے سائن ویریفائی کروانے کے بعد اب اس کو سارے ڈوکومٹ یہ جمع ہوگا ہے آپ اس کو جمع کر دوگے ایچ کیو پورٹ سیکیورٹی فورس میں آپ جمع کر دوگے تو وہ آپ کو فارم سب کچھ چیزیں فل بل کر کے وہ فارم آپ کو اٹریس کر کے دے دیں گے اور وہ فارم آپ ان ڈوکومٹ کے ساتھ لگا دوگے کیریکٹر فارم وہ آپ کو دے دیں گے پھر وہ ڈوکومٹ آپ سارے اکھٹھا ہوگا ہے اب آپ جمع کر دوگے یہاں کیپیٹی پاس ایشوئنگ آفیس میں تو آپ کا جو کارڈ ہے کیپیٹی انٹری پاس وہ مل جائے گا آپ کو یا رینی ہو جائے گا دوستو امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ آیا ہوگا اور اگر آپ کو کچھ پیش پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں بے فکر ہوگے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں سو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ